ملکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملین ہریپور کے علاقے بالڈھیر میں سینجی سٹیشن پر کار کا سلینڈر پھٹ گیا پولیس کے مطابق سلینڈر پھٹنے کے نتیجے میں بھائی بہن جاں بھگ جبکہ دو فراد زخمی ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ سینجی سلینڈر گیس بننے کے دوران پھٹا سینجی سٹیشن کے مالک اور ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا سیکیورٹیز انڈ ایکسچینز کمیشن آف پاکستان کی کمیشنر سادیا خان کی دوبارہ تائناتی روکنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ نے متفرق درخواست دائر کر دی گئی سیکیورٹیز انڈ ایکسچینز کمیشن کی کمیشنر سادیا خان کی تائناتی کے خلاف جاوید برکی کے وکیل محمد واؤڈہ نے درخواست دائر کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد سادیا خان نے دوبارہ تائناتی کے لیے رجوع کیا جبکہ سادیا خان کی پہلے تائناتی بھی غیر قانونی ہے ان کی دوبارہ تائناتی کو روکا جائے رحیم جر خان اور گھوٹکی کے کچھے کے ڈاکوں کی سہولتکار فیستاباد اکارا اور جہلن سمیت ہر شہر میں موجود ہے مگویوں کے اہل خانہ کو تاوان کی رقم اسی شہر کے اہم فرد تک پہنچانے کا کہا جاتا ہے مگویوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد تصاویر اور ویڈیوز اہل خانہ کو بھیجی جاتی ہیں اور تاوان کی رقم جمع کر کے رقم کی ویڈیو بھی ویڈسپ کرنے کا کہا جاتا ہے ڈاکوں کی مگویوں کے اہل خانہ سے فون پر ہونے والی کال کی درشنو ریکارڈنگ سامنے آگئی سند پولیس اگوا برائے تاوان میں ملوث گروہوں کے خلاف موسیر کاروائی کرنے میں ناکام کبھی اسلح کی کمی کا مسئلہ بتائے جاتا تو کبھی اور مستہ بیان کر دیا جاتا اگوا کار پنجاب، سند اور بلوچستان کی پولیس کے لیے دردے سر بن گئی پاکستان تحریک انصاف کے وائس جیئرمن شاہ محمود قریشی اور رہنما اصد عمر سمیت پی ڈی آئی کے نظر بند ریاسی کارکنان کو رہا کر دیا گیا گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک میں گرفتار ہونے والے رہنماوں کو رہا کرنے کا حکم دیا رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اصد عمر نے کہا کہ جیل جانے پر فخر ہے بند کمروں میں ہونے والے فیصلے ختم ہونے جا رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ چین کے آئی سی بی سی بینک سے ایک ارب تیس کروڑ ڈالر کے رول آور کی منظوری ہو چکی ہے اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ کرس پاکستان نے چین کو ادا کر دیا تھا اس سہولت کے تحت پاکستان کو پچاس کروڑ ڈالر جمعہ کو محصول ہو چکے ہیں بقایا اسے کروڑ ڈالر دو قسطوں میں جلد ہی محصول ہوں گے ناظرین نیو سٹیوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اسے کے ساتھ دیجے اپنی مذبان کشف ملے کو اجازت اللہ نگے باندھ زول ٹیس بیجا انجیکشن سے نجات اب شہر لائیا میں بھی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی پیدای سے لے کر پندرہ سال کے بچوں کے علاجوں مال جا کی بہترین سہولت مجس ہے ماہر امراض بجگانوں نزائدگان ڈاکٹر کاشیف امران بودلا سی ای ای او بودلا چیلڈرن ہسپتال ایم بی بی ایس ایم سی بی ایس پیٹس سابق ریجسٹرار چیلڈرن ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار جناہ ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار بہریہ انٹرنیشنل ہسپتال لاہور سابق اسسٹنٹ پروفیسر پاک ریڈ کریسٹ ہسپتال کنسلٹنٹ چائلڈ سپیشلیسٹ ڈی ایچ کیو ہسپتال لائیا اوکاتے کار شام تین بجے سے رات آٹھ بجے تک ناغہ بروز اتوار رابطہ نمبر 03007661840 بودلہ چلڈرن ہسپتال کنال روڈ نزد لائیا مائنر پل لائیا